موسیقی السلام علیکم ویور آج کے نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کو کریئٹ کیسے کرنا ہے اپنے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہمیں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پروجیکٹ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ پروجیکٹ کیا ہے اس کی بل آف کوانٹیٹی کیا ہے اور ہم نے اس میں کون کون سی اکٹیوٹیز کو دیکھنا ہے اور کون کون سی اکٹیوٹیز ہماری کہاں کہاں پہ یوز ہونی ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے بل آف کوانٹیٹی کے طرف کہ ہمارے پاس بل آف کوانٹیٹی ہے کیا پروجیکٹ کیا ہے تو ناظرین میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے اوپر کام کیا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جو ویور ہیں ان میں سیول انجینئر بھی ہیں الیکٹریگل بھی ہیں میکینیکل بھی ہیں تو میں نے ایک ایسا پروجیکٹ چوز کیا ہے جس میں سیول ورک بھی ہے الیکٹریگل ورک بھی ہے اور میکینیکل ورک بھی ہے تو چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے بی او کیو کی طرف بی او کیو کچھ ارابک میں ہے لیکن آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلا ہے اس میں ہم نے ڈرائنگ بنانی ہے جو بھی موقع ہے اور اس کی ایسا بل ڈرائنگ بھی ہم نے بنانی ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک میڈیم وولٹی سوچ گیر ہے 13.8 کیوی کا اور ایک ڈسٹریبوشن پینل ہے یہ اور اس میں ہم نے سکادہ سسٹم بھی یوز کرنا ہے ناظرین یاد رکھ لیں کہ یہ جو سکادہ سسٹم ہے یہ اور میرا سوچ گیر اور ڈسٹریبوشن یہ سارے کا سارا ہم نے خریدنا بھی ہے اور لگانا بھی ہے اور جو کیبل ہم نے ہمارے پاس یوز ہوگی اس میں میڈیم وولٹی کی کیبل ہے اوکے اور یہ 2.2 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے میڈیم والٹی ڈکٹ بینک بھی یوز کرنا ہے ڈکٹ بینک پھر ہم نے یوز کرنا ہے 40 یو پی وی سی ٹائپ کا ہے اور اس کی کوانٹیٹی میرے پاس یہ ہے اور یہ ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں جب ہم نے نیچے بچھا لینے ہیں پائپ تو اس کے اوپر ہم نے کنکریٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 7 and 2 9 مین ہول ہم نے انسٹال کرنے ہے ٹھیک ہے ایک مین ہول کی جو لمبائی چڑائی اور جو اس کی انچائی ہے وہ یہ ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کی مکمل تفصیلات ہے جس میں ہم نے میڈیم والٹی ڈکٹ بینک یوز کرنے ہیں مین ہول یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ 1.3 کیوی کی جو ہے وہ کیبل یوز کرنی ہے اور ہم نے کیبل انسٹال بھی کرنی ہے اور جتنے بھی ایکویپمنٹ ہیں ان کو انسٹال کرنا ہے اور پرانے جو ایک پینل ہے اس کو ہم نے ڈسمنٹ لنگ کرنا ہے تو یہ تھی آج کا ہمارا بی او کیو ہم نے اس بی او کیو کو نظر میں پروجیکت کی طرف آگے ہیں ہم اپنے پروجیکت کی طرف تو ناظرین ہم نے پروجیکت کو اب بھی کریئٹ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کریئٹ کیا ہوا ہے تو کنٹرول او کریں گے اور نیو پروجیکت کرنا ہے اوپن کرنا ہے تو کنٹرول این کرنا ہے یا پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنے پروجیکت کی طرف جائیں گے تو میں یہاں پہ کلک کر کے جاتا ہوں آپ کو تا کہ سمجھ آ جائے تو سلیکٹ ای پی ایس تو آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ میں نے تیسرے لیکچر میں انٹرپرائز ڈیٹا ایڈ کرنے کا آپ کو سکھایا تھا ای پی ایس کیسے جنرلیٹ ہوتا ہے تو اب ہم نے جو ای پی ایس ہم نے ادھر کریئیٹ کیا تھا ہم نے اس میں سے اپنا ای پی اس میں ورک جو ہے وہ الیکٹریکل کا ہے تو ہم ای پی ای جو ہے وہ یہ ہمارا پروجیکٹ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کی انڈر آتا ہے تو ہم یہاں پہ زی سی سی کنسٹرکشن کمپنی میں کنسٹرکشن انڈ انجینرنگ ورک میں الیکٹریکل پروجیکٹ ہم کریئیٹ کرنے جا رہا ہیں الیکٹریکل پروجیکٹ میں تو ہم اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے الیکٹریکل پروجیکٹ کی ای پی ایس ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے ہم نیکسٹ جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنا پروجیکٹ کا آئی ڈ بتانا ہے تو پروجیکٹ کا آئی ڈ میں اس کو دیتا ہوں میرا میڈیم بولٹیج کا ہے تو میں اس کو ایم وی بول دیتا ہوں اگر میں اس کو شو کر ہوں تو یہ بیٹر رہے گا تو میں اس کو ایم وی کر دیتا ہوں تو میں ادھر پروجیکٹ نیم میں کر دیتا ہوں ایم وی الیکٹریکل پروجیکٹ تو میں اب نیکسٹ کے اوپر جاؤں گا نیکسٹ کے اوپر چلے گیا ہوں اچھا یہ جو میرا کلائنٹ ہے اس نے ٹائم ڈیوریشن دیا ہوتا ہے وہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جس تاریخ کو آپ کو یہ پروجیکٹ ایوارڈ ہوگا تو آپ نے اس کے بعد سے ایک سال کے اندر یہ آپ نے کام ختم کرنا ہے چھ مینوں کے اندر سات مینوں کے اندر آٹھ مینوں کے اندر تو انہوں نے ٹائم ڈیوریشن مینشن کیا ہوتا ہے ایک سال کا وقت جو پروجیکٹ میں بنانے جا رہا ہوں جو میں نے آپ کے بلاغ کیا انٹیٹی بتایا ہے اس میں تقریبا یہ ایک سال کا وقت دیتے ہیں تو میں اس کو پلان سے سٹارٹ کرتا ہوں میں اس کو سلیٹ چھویس مارچ سے آگے چھویس مارچ دوہزار بائیس کو یہ مست اینڈ ہو اوکی میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں ابھی دیکھیں میرے پروجیکٹ سٹارٹ چھویس مارچ سے ہے اور پروجیکٹ اینڈ چھویس مارچ دوہزار بائیس سے ہے اکیس سے دوہزار بائیس تک ہے ایک سال کا میں ٹائم ڈیوریشن اس کو دے رہا ہوں میں اس کو پھر نیچ کرتا ہوں اب کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ منیجر ہے اس کا ریسپونسیبل بندہ کون ہوگا تو میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا تو میں اس کو الیکٹریکل پرو کو کروں گا الیکٹریکل پروجیکٹ منیجر کا جو ہے وہ ریسپونسیبل بندہ ہے اس کا نہ کہ انجینرنگ اور کونسٹرکشن کا ہے تو میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو میں نے اس کو ریسپونسیبلیٹی بھی دے دی ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے آپ پچھلے لیکچر میں ای پی ایس کے بعد او بی ایس ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں میں جو چیزیں آپ کو سکھاتا جا رہا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کا یوزیج بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ یوز ہوں گی تو او بی ایس کرنے کے بعد میں اس کو نیکس کروں گا اب پرائس ہے اور اس کے علاوہ سٹینڈر ریٹ ہے تو میں اس کو یعنی کہ اب ہمارا انیش ہے تو جب ہم نے پروکیورمنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جب ہم پروژیک کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہم اس کی پرائس دوسری کریں گے لیکن اب ہم اس کو سٹینڈر پروژیکٹ پروپرٹی اینڈ ڈیفائن پروپرٹی ناٹ کورڈ بائی دس بیزیٹ کلک اون دی انٹرپرائز مینیو اینڈ کلک پروژیکٹ اوکے میں اس کو فینش کر دیتا ہوں تو ناظرین ہم نے اپنا پروژیکٹ جو کریئیٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس یہ زی سی سی کمپنی کنسٹرکشن کمپنی سے نیچے انجینرنگ کنسٹرکشن کمپنی اور پھر الیکٹریکل پروژیکٹ میں ایم وی نام کے ایک پروژیکٹ پروژیکٹ انٹرپرائز میں ایم وی میڈیم والٹیج الیکٹریکل پروژیکٹ کے نام سے ایک پروژیکٹ ہمارا کیئیٹ ہو گیا اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر یا تو آپ ڈبل کلک کریں یا پھر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد اوپن پروژیکٹ کی اوپر آپ جائیں گے تو آپ کا یہ پروژیکٹ اوپن ہو گیا ہے یہ تھا ہمارا آج ہم نے جو پروژیکٹ کو اوپن کیا ہے تو یہ ہمارے پاس پروژیکٹ اوپن ہو گیا ہے اس کے آگے آپ کو ایکٹیویٹی آئی ڈی نکی ایک ایک کالم نظر آ رہا ہوگا ریمین ڈیوریشن سکیجول کمپلیٹ سٹار ڈیٹ ان ڈیٹ فنیش اور ٹوٹل ٹوٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے آپ کو پیچھے ایک چیز بتائی تھی کہ یہ ہمارے پاس گرین چارٹ ہے یا آپ اس کو کہ سکتے ہیں ایکٹیویٹی چارٹ ہے اور نیچے جو ہم ایکٹیویٹی کنٹرول کی آپشن ہیں وہ ایکٹیویٹی کو کیسے کنٹرول کرنا یا اس کی پراپیٹیز جو ہیں وہ ہم یہاں سے کنٹرول کریں گے تو اب ہمارا پروجیکٹ کریئیٹ ہو گیا ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر کیسے ایڈ ہوتا ہے ایک پروجیکٹ میں اور کیسے اس میں ہم ہمارے پاس کیا کیا چیزیں جو میں نے آپ کو یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بل آف کوانٹیٹی دکھائی ہیں میں نے اسی اس پروجیکٹ کو لے کے انڈ تک لے کے جانا ہے جب تک ہمارا پروجیکٹ فنش نہ ہو جائے تو ہم پروجیکٹ سکیجول کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے ہم نے آج پروجیکٹ کر لیا ہے انٹروڈیکشن کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہاں سے آگے کے لیکچر جو ہیں وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کئی طرف لے کے جائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں